اگر آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی کے اپ ڈیٹ پر کشمیر نیوز راؤڈ اپ اور میں ہوں آپ کا مزبان مفیصل پر آئیے نظر گلتے ہیں آج کی تازہ تری نیوز راؤڈ اپ پر جمعہ کشمیر کے زلہ شوپین کے ترکوانگوم علاقے میں گزشتر رات سے سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے مابین جاری گولیوں کے تبادلے میں ایک ملیٹنٹ مارا گیا ہے بتا دی کہ پولیز رائے نے بتایا کہ جمعہ رات کی شام کو سیکیورٹی فورسز نے مصدقہ اطلاعات محصول ہونے کے بعد شوپین کے ترکوانگوم علاقے کو محاصرے میں لے کر ملیٹنٹ مخارب آپریشن شروع کیا انہوں نے بتایا کہ جو ہی سیکیورٹی فورسز کے علیکار نے مشتبہ مقام کی اور پیش قدمی کی تو چھپے ہوئے ملیٹنٹوں نے حفاظتی عملہ پر انہ دن فائرنگ شروع کی ان کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے بھی پوزیشن سمال کر جوابی کاروائی کا آگاز کیا جس دوران دو طرفہ گولیوں کا تبادلہ شروع ہوا اور رات دیر گئے ایک ملیٹنٹ مارا گیا ملیٹنٹ کی ہلاکت کے ساتھ ہی فورسز نے علاقے میں آپریشن ختم کر دیا ڈریکٹریٹ آف سکول ایڈکیشن کشمیر نے تمام سرکاری وی نیجی تعلیم اداروں کے اوقات کار میں یکم اپریل سے تبدیلی لائی ہے ڈریکٹریٹ آف سکول ایڈکیشن کی طرف سے جمعہ کو جاری ایک حکم نامے میں کہا گیا کہ سری نگر منصفل حدود کے اندر آنے والے علاقے کے اسکول میں نئے اوقات کار صبح کے نو بجے سے تین بجے تک ہوں گے جبکہ ان حدود کے باہر آنے والے علاقوں کے اسکول میں نئے اوقات کار صبح کے دس بجے سے چار بجے تک ہوں گے حکم نامے میں متعلقہ تعلیم اداروں کے سربراہوں سے تاقید کی گئی ہے کہ وہ نئے اوقات کار پر عمل در آمد کو یقینی بنائے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانون کے تحت کاروائی کی جائے گی قابلی ذکر ہے کہ وادی کشمیر میں توئیل عرصے کے بعد یکم مارس سے تعلیم ادارے مرحل وار درس و تدریس کا عمل بحال ہو گیا جموع کشمیر پولیس نے جنوبی کشمیر کے زلہ پلواما میں ملیٹنٹ کے ایک مڈیول کا پردہ فاش کر کے جیش محمد سے وابستہ تین ملیٹنٹ آنتکاروں کو گریفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے ایک پولیس ترجمان نے اپنے ایک بیان میں تفصیلات فرام کرتے ہوئے کہا کہ پلواما پولیس نے فوج کی پچپن آرار سی آر پی ایف کی ایک ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے جیش محمد سے وابستہ تین ملیٹنٹ آنتکاروں کو گریفتار کیا بتا دے کہ گریفتار شدگان کی شناکت اویس الٹاف ولد الٹاف حسین گنائی آقیب منظور ولد منظور آمد میر اور وسیم آمد پندیت ولد گلام آمد پندیت کے بطور کی گئی ہے پولیس بیان میں کہا گیا کہ گریفتار شدگان جیش محمد کے لیے کام کرتے تھے اور انہیں مدد کرنے کے علاوہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانے کے لیے ٹرنسپورٹ کا بندبست بھی کرتے تھے موسیبی ترجمان نے کہا کہ گریفتار شدگان کے انکشاپ پر ایک ایکی فورٹی سیمن رفل اس کے تین میکزین ستھر گولیاں اور ایک گرنیڈ برامد کیا گیا ہے انہیں کہا کہ اس سلسلے میں پولیس سٹیشن پلواما میں ایک کیس درج کیا گیا اور مزید تحقیقات شروع کی گئی ہے جمہوہ کشمیر انٹی کروپشن بیرو نے رولر ڈیولاپمنٹ ڈپارٹمنٹ بلوک پہلگام میں تائنات ایسسنٹ انجنر کو پانچ ہزار روپی کی رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں دیر دبوچ کر سلاکھوں کے پیچھے دکیل دیا ایسی بی کے ایک ترجمان نے بتایا کہ انٹی کروپشن بیرو میں ایک شخص نے تحریری طور پر شکائی درج کی کہ رول ڈیولاپمنٹ ڈپارٹمنٹ بلوک پہلگام میں تائنات ایسسنٹ انجنر شکیل آمدار واجب علا رکم کی واگوزاری کے لیے پانچ ہزار روپی کی رشوت طلب کر رہا ہے انہوں نے بتایا کہ انٹی کروپشن بیرو نے اس زمن میں ایف آی آر درج کر کے مزید تحقیقات شروع کی ہے نیشنل یوت پارٹی کے سٹیٹ جینڈ کے لداخ پریزیڈنٹ محمد عبداللہ کی سربراہی میں آج رویل پاک ہنوارہ میں ایک میٹنگ منقض ہوئی جس میں کئی لوگوں نے شرکت کی بتا دی کہ اس دوران پارٹی کے پریزیڈنٹ محمد عبداللہ اور دیگر کارکنوں نے میٹنگ میں شامل لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ سابق پارٹیوں نے ہمارے ساتھ نائنصافی کی اور گریب لوگوں کو آگے بڑھنے کا کبھی موقع نہیں دیا اس دوران درجنوں لوگوں نے محمد عبداللہ کی پارٹی آل نیشنل یوت پارٹی کے زندہ باد نارے دیئے اور بازبتہ طور پر شمولیت اکتیار کی آج چناب ہماری جو فارٹی نیشنل یون پارٹی کا جو اندوارہ تاثیر اور رفیہ باد تاثیر کی جو ہماری باڑی بنی ہویا جیسے بلاک باڑی بغیرہ ان کی آج ہماری ورکرو کی میٹنگ تھی یہاں پہ تو اس حساب سے بہت اچھا پروگرام رہا یہاں پہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے چیئرمین ادارہ اوقاف مہراج الدین نے جمعہ کشمیر کے عوام کو رمضان المبارک کے موقع پر مبارک بات دی اور عوام کے لیے تمام سہولیات دستیاب ہوں گے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ گوسیہ شفا خانہ عوام کے لیے بغیر منافع کی بنیاد پر پچتر فیصد سہولیات کے لیے تیار ہے رمضان المبارک کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو رمضان مبارک کی رحمت موقعیت پر اس کے دوسرے موراسی نوازی اللہ تعالیٰ نے اس بیان مہتر برگاہ میں جنب کے دنوازیں کھول رکھے ہیں لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں اپنے قلوب کو ساف کرنا ہے کل جہاں تک انتظامات کا تعلق ہے ہمیشہ پیش رفت رہا ہے ان معاملات کو لے کہ جب بھی کوئی اوکی جن ہوتا ہے چاہے وہ ایام متبرکہ ہو چاہے وہ گوشپا کے ایام ہو ہندوستان کے وزیر عظم نرندر موڈی نے آج ہزاروں طلباؤں سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب موجودہ دور میں طلباؤں کو نئی ٹیکنیکیوں سے آرستہ کیا جا رہا ہے ڈی آئی ای ٹی کی طرف سے جے انوی پروگرام کا ہی نکات کیا گیا جس میں سکول لہزہ کے تمام طلباؤں نے وزیر عظم سے بات کی پروگرام کے حوالے سے اس موقع پر پرنسپل سلیش گپتہ نے کہا کہ پروگرام میں شامل بچوں نے وزیر عظم سے آن لائن خطاب کرنے کے بعد محسوس کیا کہ وہ زندگی میں آگے بڑھ چکے ہیں ہم زیند زفر ہے میں جینوی کلگام سے ہوں اور آج ہم یہاں پہ پریقشا پہ پریقشا پہ چرچا کی وشای کے مادیم سے بات کر رہے ہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے بچے پریقشا میں بہت ڈپریسٹ رہتے ہیں بہت زیادہ ٹنشن ہوتی ہونے وہ بہت زیادہ سٹریس میں آ جاتے ہیں تو پردھان منتری جی نے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں اگزام میں سٹریسٹ نہیں رہنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں پورے من سے پڑھنا چاہیے من سے پڑھائی کرنی چاہیے اور پھر ہم اگزام میں کبھی بھی ٹریسٹ نہیں رہیں گے ناظرین اکرام آج کی نیوز راؤن اپ میں اتنا ہی اپنے میزمان و فیصل بٹ کو دیجئے اجازت اس وعدے کے ساتھ کل ہوگی آپ سے پھر ملاکات اللہ نیلے بان